اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بروز منگل والے دن اگر دن کو کرنا ہو تو وہ وقت دوپہر ہو اگر رات کو کرنا ہو تو وقت جو ہے آدھی رات ہو باوضو ہو کر آپ نے سورج یا چاند کے ایک طرف مہم کر کے ایک سو مرتبہ آپ نے سورت التقاسر پڑھنی ہے پھر آپ نے انگوٹھے کی طرف دیکھنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے پھر جو ہے پڑھنا ہے پھر دفعہ تاور اپنے سر کے اوپر جو ہے آسمان کی طرف آپ نے نظر کرنی ہے اکیس مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے پھر وقت تاں دفعہ تاں اپنی نظر کو پیر کے انگوٹھے کی طرف کرنا ہے اور تیانوے مرتبہ جو ہے اس وقت ایک پتلا وہاں آپ کو نظر آوے گا لیکن اسناع عمل خانی میں پلک نہ جھکنے پائے جب تک یہ مجموعہ آپ کا دو سو اکیس مرتبہ پورا نہ ہو جائے دوسرے روز بدھ کے وہ آپ نے اس طرح سورج کی طرف یا اچانک چاند کی طرف مہم کر کے جیسے پہلے دن کیا تھا نظر پونک کے انگوٹھے پر رکھیں اور دو سو بار آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد دفعہ تاں نظر اوپر نظر کر کے اکیس بار آپ نے پڑھنی ہے پھر وہی پتلا نزدیک معلوم ہوگا علاہٰذا اسی طرح پانچ روز آپ نے یہ عمل کرنا ہے کل سات روز آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا رفتہ رفتہ وہ شکل آپ کے نزدیک آتی جائے گی حتیٰ کہ ساتھ میں روز جو ہے وہ بعد ختم کے وہ پتلا سامنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کا متیو فرما بردار ہو جائے گا اس وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے خوب دم بھر لیں اور پھر دم کھول کر ان سے کہیں کہ فرا یعنی بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا اس وقت اس سے آنکھیں کھول کر نظر لڑائیں اس وقت وہ نظر لڑائے گا غرض یہ کہ جب تک وہ ممکن آنکھ نہ جھپ کے نظر لڑاتے رہیں اس جب تک کس وقت تک آنکھ جھپ کے گی وہ فورا غیب ہو جائے گا اور اسی نظر بازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایندہ جب کب اسی کام کے لئے آپ اسے لینا چاہیں گے تو اس قدر عرصہ میں جس قدر عرصہ آنکھ لڑائی ہے اگر وہ کام ممکن ہو سکا تو وہ کر دے گا ورنہ واپس چلا جائے گا اگر درمیان عمل کے اول کتر کے ہیوانات جلالی اور جمالی رکھیں گے دوسرے ایسے دن یا رات کو شروع کریں جس میں وقت پڑھنے کے متعلق عبر نہ ہو جہاں تک نظر جائے مطلع صاف ہونا چاہیے معلوم ہو اگر ایسے رات یا دن بر عبر میسر نہیں تو عبر کے روز ناغہ کر دیں یعنی جس دن آپ بادل ہیں یا موسم خراب ہے اس دن آپ ناغہ کر لیں اور دو سو اکیس مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے وقت آپ نے ہرگز پلک نہیں جھبکنی ہے بلکہ اس کی مشک کریں جب اچھی طرح مشک ہو جائے تب اس سے کام لیں اس ناعمل خانی میں اگر نقص واقع ہوا تو مفت نقصان اٹھانا پڑے گا اور بینائی میں فرق پڑ جائے گا یہ صدری مجربات میں ہیں جو ناہل سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں اس لئے تمام ہدایات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے عمل کریں یہ ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا عمل ہے یہ دیکھ لیں یا انہوں نے پینسل کے ساتھ جو ہے بزرگوں نے یہاں پہ سارا کچھ لکھا تھا ان کی تعداد بنائی تھی ان کے جو ہے عدد بنائے تھے جس طرح کرنا تھا وہ بنایا تھا یہ بہت عزہ بردست ہے کامیاب ہے اور اچھے کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں نہ کر سکیں تو بالکل نہ کریں ورنہ نقصان کا بجائے فیدے کے نقصان کا اندرش آئے دعوی میں یاد رکھے گا دعا گو فی سبی اللہ میں حسین شاہ حسین میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو ہے جو آپ کو مل سکے میں رات کو آٹھ سے یارہ بجے کے درمیان جو ہے آن لائن ہوتا ہوں وہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کوئی سوال ڈریکٹ لکھ کر سکتے ہیں اور فیس بک پیج کے اوپر فری عملیات کے نام سے میرا فیس بک پیجے وہاں پہ بھی آپ مجھے لائیو دیکھ سکتے ہیں دن کو جو ہے تین سے چار بجے کے درمیان یا دو سے چار بجے کے درمیان اور جو ہے آٹھ رات کو نو سے یارہ بجے کے درمیان آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا دعا کو فی سبی اللہ میں حسین شاہ حسین میرا مبائل نمبر 305 سنون طالی اٹھار اس پہ ویڈس ابھی ہے میں بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا میرا مبائل نمبر 0348 677 367 اس پہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا دعا کو فی سبی اللہ حسین شاہ حسین خدا حافظ